اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہمیپیتھک ڈاکٹر شراجی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت welcome سب سے پہلے آپ سب کو اڈوانس سید مبارک دیئر فرنڈز میں ہمیپیتھک ڈاکٹر شراجی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت welcome دیئر فرنڈز آج ہم بات کریں گے ہمیپیتھک میڈیسن رسی نیس کمیونیس کے بارے میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں کیا جوزیز ہیں کیا طریقہ کار ہے کون سی پاور میں آپ نے یوز کرنی ہے کتنی دیر تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہاں سے آپ کو آسانی سے ملیا گی یہ سب بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو دیور فرنڈز رسی نیس کمیونیس کی سب سے بڑی علامات میدہ اور آنتو پر ہیں میدے پر اور آنتو پر جس کو پنجابی میں آندرہ آنتو آنتو پر اس کا خاص حصر ہے آنتو پر اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حرابی ہو جائے یا میدے میں کو حرابی ہو جائے میدے میں جلن ہے تضابیت ہے کلیجہ جل رہا ہے اس کے علاوہ کھانے کو بلکل جی نہیں آپ کا کرتا تو اس طرح کے علامات میں رسی نیس کمیونیس ہومیائی پیثک میڈیسن یوز کی جاتی ہے لاچ میں میں آپ کو پتاؤ گا یہ آپ نے کون سی پاور میں یوز کرنی ہے اس کے علاوہ دیور فرنڈز تضابیت کے لیے گیس وغیرہ بن جائے تو اس طرح کے علامات میں یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ایسی عورتوں میں استعمال کی جاتی ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ بلاتی ہیں اور ان کی چھاتی میں دودھ کی مقدار اگر کم ہے تو چھاتی میں دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے ریسینیس کمیونیس اومیوپیتھک میڈسن یوز کی جاتی ہے دیئر فرنڈز اگر چھاتی میں دودھ کم ہے تو یہ آپ کا مزگم ایسی عورتیں اگر جو اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں تو وہ کم از کم دو سے تین منتھ اس کو ریگلر استعمال کریں اب میں آپ کو بتا دو یہ آپ نے کون سی پاور میں یوز کرنی ہے رسینیس کمیونس آپ نے تھری ایکس پاور میں یوز کرنی ہے یا کیو پاور میں یوز کرنی ہے یا تھلٹی پٹینسی میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں جرمن کمپنی کی آپ نے یہ میڈسنز یوز کرنی ہے ویلما شویبے کمپنی کی یا ڈاکٹر ریکوچ کمپنی کی پاکستان میں آپ کو ہمیپیتھا کا سٹور سے جو کیو پاور والی ہے وہ ساڑھے ساتھ ستہ کسانی سے ملیا گی یوز کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے دس دس کترے صبح پیر شام آپ نے استعمال کرنے ہیں اگر میدے میں جلن ہے آنتوں کا کوئی مسئلہ ہے کبز گھرا ہو جائے آنتوں کا نظام تانگو ہو جائے آنتوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں میدے میں تضابیت گیس وغیرہ کا ایشو بن جائے تو اس کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر برست سائز میں برست میں اگر دودھ ٹھیک طرح سے نہیں بن پاتا تو اس کو اگر آپ کو میرے وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ورساپ پر فیس بک پر مسینجر پر اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ میڈیسن کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے بھی میڈیسن مگوا سکتے ہیں انڈیا میں بھی میڈیسن مل جائے گی دبیبے میں مل جاتی ہیں یونان میں بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سیٹیز میں مل جاتی ہیں اگر پاکستان میں آپ کو یہ کیجئے نہیں مل رہی آپ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو میرا ورساپ نمبر نوٹ کا لیے گا 0315710024 03151 یہ میرا سیم نمبر ہے یہ میرا ورساپ نمبر ہے اسی نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کریں اگر کوئی میڈیسن مگوان نہیں ہے جو کچھ پوچھنا ہے یا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں پر نیکس وڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ